بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے اور معذرت بھی کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری ویڈیو ہے کچھ تائم بعد آ رہی ہے کچھ ہم ایجنسی سے آ گئی ہیں اور میں ویڈیو نہیں بنا سکا یہ سکولرشپ جو آیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا میں نے گروپ میں بھی پوسٹ کیا ہے کہ یہ جو چائنہ کی انورسٹری کی طرف سے جو پاکستان کے لئے سکولرشپ آیا ہے جس کے بارے میں میں آلڑی گروپ میں پوسٹ بھی کر چکا ہوں اور بتا بھی چکا ہوں اس کے اوپر ویڈیو بنانا ہے کہ آپ نے اس کے اندر اپلائی کیسے کرنا ہے کون کون سے پرورامز ہیں وہ تو سیمپل سیم ہی ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے سکولرشپ کے لئے آپ کے لئے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ماسٹر کے لئے کر رہے ہیں تو بیکچلر کے ڈگری ہوئی چاہیے پی ایج دی کے لئے کر رہے ہیں تو ماسٹر کی ہونے چاہیے ڈاکٹر کے لئے کر رہے ہیں تو وہی پی ایچ ڈی ہوگی ہے کہ آپ کے پاس موسکی ہونے چاہیے پاکستانی ہوں آزاد کشمیر سے ہونے چاہیے نیچنیلٹی جو بھی آپ کی ہو تو سب کچھ یہ وہی کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جو کور ہوگا سکولرشپ کورڈ کیا کرے گا سکسیسکلر کنڈیڈیٹس بیل اویل ایکسپشن فرمٹیشن فیس سکولرشپ کنڈیٹس کنپیٹر ہے میکینکس ہے مینجمنٹ سائنس انجیرنگ ہے بزنس ایڈمنسیشن ہے اب اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے اپلائے کرنے کا طریقہ سیمپل اون لائن ہے اس پیج پہ آپ کا ہارڈ فارم میں سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نو ہارڈ کوپیز جو میں ڈیمانڈ نہیں کی گئی آپ نے سیمپل اون لائن فارم پل کرنا ہے کہاں پہ ایک تو جیسا کہ لکھا ہوا ہے ایچ سی پورٹل پہ آپ نے پل کرنا ہے دوسرا اپنے انگوستری کے جو لاغن پیج ہے ادھ کوئی ہارڈ فارم کی ضرورت نہیں ہے مطلب کہ ہارڈ فارم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اپلائے کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایچی سیپ میں آر ایس تھری ہنڈڈ کا جو ہے ڈیپوزٹ سریپٹ کے ضرور یا ایٹی ایم کے ضروری آپ نے ایچ سی کے ایک ایک آنڈ نمبر مینشن ہے یہاں پہ آپ نے تھری ہنڈڈ ٹرانسفر کرنے اور ڈیٹیل بھی دی رہی ہوں گی پھر بتاتا چلوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اون لائن اپلائے کرنا ہے جس ہارڈ کوپ بھی سینڈ نہیں کر دی اب میں بتاتا ہوں آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے جیسا کہ آپ نے لاغن بناوا ہوگا آپ نے اس کو لاغن کرنا ہے ۔چھے ہیں، آپ نے اس کو لاغ ان کرنا ہے لاغ ان کرنے کے بعد سیمپل یا جیسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کیسے اپلائے کریں جیسا ہم نے کیا اس میں کر کے دیکھیں کیسے کرنا ہے اور اسی طریقے سے ہم اس میں بھی بتائیں ہی اپنے ۔ اپنے اپنے میں آمنہ پر کلک کرنا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے اس اور پر کلک پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا ایک اپلیکیشن فارم اپن ہوگا جس میں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھیں سکولارشپ فارم آپ کا جسی انیویسٹی میں کر رہے ہیں آپ کس کے لیے کر رہے ہیں ماسٹر کے لیے کر رہے ہیں آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے آپ کا ڈسپن کونس ہے انجیرنگ ٹکنالوجی ہے فیزیکل سائنسیز ہے جو بھی ہے آپ نے تقریباً ساری یہاں پہ تھی انجیرنگ کے پروانٹ پہ انجیرنگ ٹکنالوجی ہے اپنے بعد میں ان دونوں پہ ایس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نیکس کریں گے نیکس کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک اپلیکیشن فارم جو ہے اوپن ہوا ہے اپلیکیشن فارم میں کیا ہوگا ایک کنٹری آپ نے چائنا سیکس کر دینا دیپارٹمنٹ آپ کا جو بھی جس میں اپلائے کرنا ہے ٹیلی فون نمبر یہاں پہ آپ نے اپنا منشنل کرنا ہے آپ کو جو ایک فورن انیویورسٹری کون سی آپ کو پتائیے ایمیل ایڈریس یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس یونیک کا کسی پروفیسر کا ایمیل ایڈریس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس لکھ دیتے ہیں فیکس نمبر کی ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی رینکنگ ایز پر جو ہے ٹائم ہائی ایڈوکیشن یہ آپ گوگل سے چیک کر سکتے ہیں کیا رینکنگ ہے آپ نے یہاں پہ رینکنگ لکھنی ہے تیس سینٹر آپ نے سیکھ کرنا ہے آپ کراچھے سیکھ کرتے ہیں جو بھی سیکھ کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے وہ کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ نے یہاں پہ ریسٹرچ پرپوزل دینا ہے آپ نے ریسٹرچ پرپوزل لکھنا ہے پی اچ ڈی کے لیے ریسٹرچ پرپوزل مست ہوتا ہے ماسٹرز کے لیے یہ اаксимل ہوتا ہے لیکن اگر ماسٹرر والے اس کو اپلائے کر دیں تو ویلنگ گوڈ ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا وہ فل کرنا ہے جو بھی آپ کا ہے جو بھی آپ کا ہے آپ گوگل سے دیکھ کے اس کو کر سکیں کہ اس کے بغیر نیکس نہیں جائے گا اس لئے میں نے اس کو فیل جل جل سے کیا ہے آپ نے بعد میں اس کو نیکٹ کرنا ہے پیفرد سینٹر جو ہے وہ سیلیکٹ نہیں ہوا یہاں پہ آپ نے کوئی بھی جو آپ کے نظرین کو اسلام آباد کراچی لاور پشاور جو بھی آپ نے وہ کرنے کے بعد اس کو نیکٹ کرنا ہے نیکٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا یہ اپلیکیشن فرم میں پہلے بھی اپنی کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کیسے فیل کرنا یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بس جو ہے نا آپ کو سیمپل تھوڑا بہت ہی گائی لائن لے جائے کرسپورننگ ای میل ایڈیس میں بھی وہ ایر جو محمد بانے کی فائب ایڈی میل ڈاٹ کوم او یہاں پہ باب دیکھیں گے وہ کچھ جو ہے نا آپ کی آئی ہیں پوزیشن وغیرہ جو ہوتا ہے اے ایک سکوڑ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ پہ دکھنا ہے اگر آپ کے پاس کچھ ایکسٹر سی ڈیسنکشن ہیں پوزیشن ہیں آپ نے یہاں پہ کلک کرنے اگر نہیں ہے تو آپ نے سارے کو بلینک چھوڑ دینا پروفیشنل ڈگری ڈگری کے مطلب ہوتا ہے بی اے ڈی ایڈ وغیرہ ہے یا اس کے علاوہ جو آپ کی کچھ اور سکیلز ہوتی ہیں کچھ اور پروفیشنل ڈگری ہیں کالیفیشن کے علاوہ آپ نے ان کا ایڈی کرنا ہوتا ہے پریویس سکولوشپ سیکشن میں آپ نے وہ نہیں دینا جو آپ کا لگا ہے پیپ لگا ہے آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کے فارنگ سکولوشپ کے لیے کوئی لگا ہو سیکشن میں اگر آپ کے پاس آئیٹس جی آری تفل میں سے کوئی بھی چیز ہے تو آپ نے اس پہ نیکس کر کے ایڈ کرنا ہے ورنہ اس کو بلینک چھوڑ کے آپ نے سیمپل نیکس کر دینا ہے نیکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ وہ نمبر یہاں پہ اگر آپ ایٹی ایم کس کو ٹانسل کر رہے ہیں تو آپ نے نمبر لکھنا ہے یہاں پہ اس کی گیٹ دینی ہے جو آپ کا اماؤنٹ کتنی ہے وہ دینی ہے بینک نیم کس سے کی ہے آپ نے برانچ کو دینی ہے آپ نے انڈر ٹیکن پر کلک کر کے آپ نے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنے ہیں اب یہاں پہ ڈاکومنٹس کون کون سے اپلوڈ ہوں گے وہ میں آپ کو بتاپے چلتا ہوں ڈاکومنٹس میں جو مین ہوتے ہیں وہ میں یہاں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا چلان فارم ہوگا جو آپ نے دینے پلیسمنٹ لیٹر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایکسیپنس لیٹر بھی ہم بولتے ہیں اس کو پری ایڈمیشن لیٹر بھی ہم اس کو بولتا ہیں یہ موسٹلی پی ایڈی کے لیے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو یہ اپشنل ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سٹیٹمنٹ اپر پر ضرور ہی ہوتا ہے اس ایچ پرپوزل بھی اپشنل ہوتا ہے لیکن پی ایڈی والوں کے لیے مست ہوتا ہے وہ لوگ یہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ سیمپل سی اچی سی کا فہم تھا آپ نے اس پر کرنے کے بعد اپلوڈ کر دینا سمیٹ کر دینا آپ کی اپلیکیسن سمیٹ ہو جائے گی یہ تو تھا پہلا پورٹل جو یہاں پر جیون تھا جیسے کہ میں ہوتا ہے اپلائی اونلائن پورٹل اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر جب آپ یونیورسٹی کے لاغن پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کیا ہوگا ایک پیج اوپن ہو گیا یہاں پر میں نے آلریڈی ریسٹڈ کیا تھا کہ ہمارا ٹائم کنزومنگ نہ ہو تو اس حوالے سے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں ہوں چائنا کے کچھ جو لنکس ہیں کچھ انیورسٹری کے کچھ اٹیمیشن ہیں ایسی کہ وہ گوگل کروم پر اوپن نہیں ہوتے بداؤٹ پروکسی تو اگر آپ کے پاس پروکسی ہے تو آپ کروم پر اس کو اوپن کرنے ورنہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے گوگل فائر فوکس پر یا انٹرنیٹ ایسپوزر پر یا کوئی اور آپ براؤزر جو یوز کر رہے ہیں آپ نے اس پر اس کو جو ہے سرچ اوٹ کرنا ہے کسی ہی ٹالھ اوٹ اسے پر کوئی کرنا ہے کہ چک کے پوشن ہے کسی اوٹ پروکسی ایمیل پتے پاسITY آپ نے اس کو روگن کرنے کے بعد یہ آپ نے اس کو voting کرنا ہے روگن کرنےے کے بعد یہ ایک ہوم پیج کوہ پوچھ классONیں بجمال پہچھ پینٹ کرنے کے بعد ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم کس کے پر رہے ہیں؟ سکولcıنامی سے کو کر رہے ہیں، تحت کر رہے ہیں السیکھار에서 모 lider سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیکھ کرنے کے بعد یہاں سے اپلائی بھی کر سکتے ہیں اپلائی پر کلک کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر پیج ایٹین پیج ہیں اور ایک پیج پر تقریباً زیادہ بھی ان کو بیس پروغامز کیون ہے اگر آپ یہاں سے ون بائی ون نہیں فائنڈ آؤٹ کر رہے تو آپ یہاں پر سرچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا بنت ہے جس میں بھی آپ اس پر کلک کریں گے جس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میجر آپ کو کون کون سا ہے آپ نے بتا دینا ہے ارث ہے سائس ہے نیوکلیر ٹکنالوجی ہے جس پر بھی کرنے کے بعد ٹیچنگ لینگویج آپ نے بھی سیکھ کر لیں گے جب آپ فائنڈ پر کلک کرتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کو بتائے گا کہ یہ دیکھیں گے انہوں نے بتا جائے کہ ماسٹر پرگرام نیوکلیر ہے ریسرچ فیلڈ کیا تھی دوریشن اس کا یہاں پر گیون ہے دوریشن کیا ہے ون نائن پہ دیکھ رہے ہیں آپ سب سے پہلے کیا ہے آپ کی ایڈیو پاسپورٹ یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ سائز اپنی فوٹو اپلوڈ کرنی ہے نیم ایز این پاسپورٹ جو پاسپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا پاسپورٹ پہ ہمارا نیم اولٹ ہوتا ہے محمد عثمان عثمان محمد تو آپ نے اس نام سے یہاں سے عثمان لکھنا اور یہاں پہ محمد کا نام دینا ہے چائنیز میں آپ کا نام نہیں ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ڈینڈر آپ کا یہ میل ہوگا آپ کی سنگل میریٹ ان میریٹ جو بھی ہیں آپ نے وہ کرنا ہے نیشنلٹی آپ کی جو بھی ہے پاکستانی ہے یا نیشنل نیشنل میں سے جو بھی ہے اسیا میں سے آپ نے نیشنلٹی سیکٹر نہیں ہے country of birth آپ کا پاکستان آ جائے گا آپ جہاں پہ ہیں وہ آ جائے گا date of birth آپ کی آ جائے گی country of birth آ جائے گا نیٹیو لینگویج آپ کی کونسی عردو ہے انگلیش ہے جو بھی ہے گلیجن آ جائے گا highest level of qualification bachelor جو بھی ہے آپ کی اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو پی اچ ڈی کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو ماسٹر ہوگی ماسٹر کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو بیچلر ہوگی آپ کا کونس ہے آپ نے وہ بتا جانے مسلم ہیں ہندو ہیں یا کوئی اور ہے آپ کا جو بھی ہے آپ کا کیا ہے جو بھی آپ نے بتانا ہے student ہوں میں teacher ہوں جو بھی آپ نے اسپیکٹ کر لینا ہے ہیلس سٹیٹرز آپ نے کہنا ہے medical effect ہوں immigrant from the میٹسائے ہانگ کونگ فلاں فلاں آپ نے اس پہ نو پہ کلک کرنا ہے کہ آپ کبھی اس پہ نہیں گئے hobbies آپ کی جو جو ہیں آپ نے یہاں پہ write down کرنی ہے passport and visa passport number آپ نے یہاں پہ اپنا دینا ہے passport number دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کی expiry date بھی دینی ہے اس کو fill کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ نے study plan پہ کلک کرنا ہے اب یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو بغیر fill کی یہ جو ہے نیکسٹ نہیں جا رہا تو نیکسٹ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں study plan میں کیا ہوگا چلے میں آپ کو اس کو fill out کر کے ہی دکھا دیتا ہوں complete application form میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوگا ہاں پہ جو ہے یہ شاید size کی وجہ سے جو ہے upload نہیں ہو رہی اس پروسیسیں پریس پیچھے چلے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں now is how آپ سے ڈیمانڈ کی دی ہوگی کہ آپ کا جو ہے کس میں آپ اپلائے کر رہے ہیں انیورسٹی کونسی ہے تو رام کونس ہے آپ کی جو ڈیوریشن ہوگا 2019-2020 جو بھی ہے یہاں پر اس کے سٹارٹ میں بھی گیون تھا آپ نے وہ دے دینے ہیں وہ دینے کے بعد کیا ہوگا ایڈوکیشنل ان ایم پوائیمنٹ ایڈوکیشن کے اندر وہ آپ کی ڈیمانڈ کرے گا اپنے ایڈوکیشن دینی ہے ہائیس تو لوہر لیول پہلے آپ نے ہائیس دینی ہے ماسٹر ہے بیچلر ہے اس کے بعد اسی صاحب سے آپ نے ڈیٹیل دینی ہے انہوں نے آپ سے ایڈوکیشن کا نام پوچھا ہوگا کالوجی کا نام پوچھا ہوگا پوچھیں ہوں گی سٹارٹ پوچھیں ہوں گی اور آپ کا سی جی پیو بھی ڈیمانڈ کیا گیا ہوگا وہ دینا ایم پلائیمنٹ میں کیا ہوتا ہے آپ نے کہیں پہ جوب کی ہے آپ نے انٹرنشپ کی ہے جو بھی آپ کے بعد پروفیشنل ایکسپیرینس ہے آپ نے وہ دینا ہے اور مست دینا یہ کیا ہوتا ہے آپ کی اپلیکیشن کے لیے کارامت سامید ہوتا ہے ایڈیشنل انفو میں وہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے پاسپورٹ سائز فوٹو ہو ہی گئی ہے ایڈیشنل انفو میں کیا ہوگا ایڈیشنل انفرمیشن میں آپ کا جو ہے کہ آپ کی کونٹیکٹ ایمرجنسی کونٹیکٹ ہوں گے یا آپ نے کوئی اپنے بارے میں دینا ہے یا آپ سے کوئی اور کچھ ایسی ہے جو آپ انہیں آپ پر بتانا چاہتے ہیں جیسا کہ اونرز ہو گئے ہیں اوارز ہو گئے ہیں یا اس کے علاوہ جو آپ کے پاس اچیومنٹس ہیں انفو میں آ جائیں گی کونٹیکٹ انفرمیشن میں آپ کا کونٹیکٹ ہوگا ہے ایمرجنسی کونٹیکٹ آپ کے فادر کا مادر کا برادر کا جس کا بھی آپ دینا چاہے وہ ہوگا یہ کونٹیکٹ انہوں نے پوچھا ہوتا ہے کہ کونٹیکٹ چائنہ چائنہ میں کافی کوسٹن جو ہیں پوچھے جاتے ہیں پھر سوڈنس کی طرف سے کہ چائنہ میں ہم نے چائنیز امبیسی کا لکھنا ہے یا کس کا لکھنا ہے یہ کونٹیکٹ پہلے تو میں آپ کو بتاک چلوں یہ مسٹ نہیں ہوتا جو چائنہ کی طرف سے انہوں سے پوچھا گیا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے وہاں پہ چائنہ میں اگر کوئی آپ کا سٹوڈنٹ ہے کوئی پروفیسر ہے یا تو آپ اس کا دے سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی تیچر ہے ہے اپنے اس کا نام دے دینا ہے اگر آپ اپنے بیسی کا بھی دینا چاہیے تو کوئی issue نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو blank چھوڑ دینا اگر must ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں اپنا اپنا ہی address لے سکتے ہیں اپنے بھائی کا بھی لے سکتے ہیں اگر تو وہ must ہے ویسے تو یہ must نہیں ہوتا compressor نہیں ہوتا تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں end پہ کیا ہوگا تو next کریں گے application form preview ہوگا جو جو آپ نے data fill کیا ہے وہ سارا demand کیا جائے اور end پہ کیا ہوگا وہ آپ سے ڈاکومنٹس demand کرے گا کہ ڈاکومنٹس اپروڑ کریں ڈاکومنٹس میں کیا ہوگا آپ کی سی وی ہوگی study plan ہوگا آپ کی educational ڈاکومنٹس ہوں گے آپ کا passport ہوگا آپ کا study plan ہوگا اور end پہ کیا ہوگا کچھ آپ سے دیئے گئے ہوں گے additional ڈاکومنٹس اڈیشنڈ ڈاکومنٹس کے اندر آپ one by one اپنی achievements, awards, honors وغیرہ بھی add up کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے simple کیا کرنا ہے اس کو submit کرنے میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے بتایا simple online اس میں کوئی hard form send کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور صرف ڈاکومنٹس ایسی کی جو ہے آپ نے 300 کی فیز پے کرنی ہے وہ آپ ڈیپرور سلپ سے کریں یا آپ ایٹی ایم transfer کے طرح کریں آپ کر سکتے ہیں بہت اچھا scholarship ہے یہ بھی cse اور یہ تقریباً ملتے جو کہ scholarship ہے ان کا جو step fund ہے وہ cse سے زیادہ ہے اور جو پاکستان کے تقریب پوچھا جاتا ہے اس ویڈس کتنی ہیں پاکستان سے اچھی سی کے ساتھ جو ہے تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو student select کیے جائیں گے cse کے لیے بھی اور اس scholarship کے لیے بھی تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر اپلائے کریں اگر کسی کو کوئی problem آتی ہے وہ ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتا ہے ہمارے گروپ میں جیسا کہ آپ پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی question کر سکتا ہے کوئی کر سکتا ہے ہم جواب دیں گے آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں اور کوشش کیجئے گا جو ہے نا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی جو نیکسٹ ویڈیو ہے نیکسٹ جو scholarship ہے اس کے لیے ہم آپ کے لیے تھوڑی بہت help out کر سکیں آج کے لیے اتنا ہی تھا کہ جو ہے نا ہم نے آپ کو بتانا تھا کیسے کرنا پھر بھی اگر آپ لوگوں کوئی پر problem آتی ہیں کیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ لوگ contact کر سکتے ہیں اللہ حافظ